افضل نہ نور افضل افضل ہے میرے محمد کی نسبت افضل ہے میرے محمد کی نسبت اگر نور نسبت پا جائے تو نور افضل اگر مٹی نسبت پا جائے تو مٹی افضل یہی وجہ ہے کہ وہ مٹی جو مصطفیٰ کے نالین پاک کی طلبوں سے چمٹی تھی وہ بھی مقام سدھا سے آگے اس نوری فرشتے کے نور کو شکست کہتی ہوئی آگے بڑھتی ہوئی یہ اعلان کرتی جاتی ہے کہ لوگوں دیکھ لو جس مقام پر اس فرشتے کے نور کی حد خدر ہوتی ہے وہاں سے میرے محمد کی نسبت شروع ہوں نوری تکیر نوری نسل نوری حیدی شاید جوئی خدابر شاید جوئی خدابر کوئی مثل نہ ٹولندی چپ کر میرے علی تجان یو بولندی جس نور کا مقابلہ چاند نہ کر سکے پہاڑ نہ کر سکے اس کو ملہ کہے کہ وہ میرے جیسا اس شاہ سے کونین میں بہتر نہیں کوئی بہتر کا کیا ذکر ہے ہمسر نہیں کوئی حق یہ ہے کہ ایسا تو پیمبر نہیں کوئی جرار و بہادر نہیں سفدر نہیں کوئی اسے نور کیا کیا وصف کروں میں کے وہ کیا تھا بس نورِ خدا نورِ خدا نورِ خدا تھا بس نورِ خدا نورِ خدا نورِ خدا تھا بس آخری بات سنو میں ماذا چاہتا ہوں یہ یقین ہے آخری بات ہے یہ آخری آیت ہے یہ آخری بات ہے ٹھیک پھر انشاءاللہ بیٹھیں گے اور پھر کبھی تقریر کریں گے ابھی تو ویسے نصیت کر رہا ہوں تقریر پھر کبھی کروں گا روکے رہیے میرا نبی میراج کی رات کو عرش پر گیا گیا نا یہ خالص مسلکن بات ہے خالص پوری گفتگو کا نچوڑ ہے سارا میرا نبی میراج کی رات کو عرش کی سہر کو گیا گیا نا یہ عرش ہے کیا یہ عرش یہ عرش ہے کیا سوئے فرقان نے فرمایا اللذی خلق السماوات والاردہ وما بینہما فی ستہ ایام سم مستوی علی الارش رحمان فسعال بہی خبیرہ اب میں پوری آیت کا تجمہ نہیں پڑھوں گا صرف درمیان مجھے ایک ٹکڑا ہے نا عرش کے مفہوم سمجھانے کے لئے بس وہ پڑھ رہا ہوں خدا نے کہا کہ سم مستوی علی الارش رحمان رحمان ہے وہ ذات وہ اللہ جس نے اپنی شان کے مطابق عرش پر استوا کیا بے کہا ہے نا قرآن میں کہ خدا نے عرش پر استوا کیا خدا عرش پر ہے عرش پر استوا کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ عرش کیا ہے عرش کوئی آسمان ہے عرش کوئی فلق ہے یا ان آسمانوں اور افلاق نوہ کوئی اور چیز کا نام ہے اگر عرش سے مراد آسمان ہے خدا کی قسم اسے مراد آسمان نہیں ہے لیکن اگر اس سے مراد آسمان ہوتا یا فلق ہوتا ہے اس کی ایک قسم ہوتی تو خدا سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے عرش کا لفت استعمال لکرتا یعنی آیت نمبر سو پر سورہ یوسف میں خدا نے وہ واقعہ یاد دلایا کہ جب یوسف علیہ السلام کے والدین ان سے ملے اور وہ ان کو اپنے محل ملے گئے اور لجانے کے بعد خدا نے کہا کہ وَرَفَا عَبَوَيْ عَلَى الْعَرْشْ یوسف نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ عرش پر بٹھایا عرش پر بٹھایا یعنی اللہ نے کہا کہ میں بھی عرش پر استباع کرتا ہوں اور یوسف کہہ رہا ہے میں اور میرے والدین بھی عرش پر ہیں تو اگر عرش سے مراد آسمان ہے تو اس کا کیا مطبع اللہ بھی عرش پر ہے تو اس سے مراد آسمان نہیں ہے بلکہ عرش کے لغوی معنی ہے تخت کیا تخت یعنی یوسف علیہ السلام نے توجہ ہوئے آپ کی یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا ٹھیک تخت پر بٹھایا لیکن جب اللہ کہے کہ اللہ عرش پر استوا کرتا ہے تو اس سے مراد ہم تخت نہیں لیں گے کیونکہ اس سے مراد خدا کا پھر جسم آ جائے گا اور وہ ذات جسم سے پاک ہے یہاں پر اسطلائی مفہوم لیں گے ٹھیک یہاں پر قرآنی مفہوم لیں گے میں نے یہ پہلے کئی مرتبہ بیان کیا کہ خدا مہتاج نہیں ہے کہ جس چیز کو تم اپنے معنوں میں استعمال کرے خدا اسے اپنے معنوں میں استعمال کرے اس کے مفہوم اپنے ہیں تمہارے مفہوم اپنے ہیں تو اب تخت وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر بادشاہ بیٹھتا ہے اور پورے عمور سلطنت کا علم اس کے پاس ہوتا ہے پر جو ہے سارے پورے سلطنت یعنی سلطنت کے تمام عمور اس کو علم ہوتا ہے اسے باخبر رکھا جاتا ہے جتنا مضبوط تخت ہوگا اتنا ہی مضبوط اس کا سلطنت کے بارے میں علم ہوگا ٹھیک تو جب خدا کہتا ہے کہ اللہ عرش پر استباع کرتا ہے تو اس کا مطلب کہ خدا اس مقام پر ہے کہ جہاں پر اس کا علم پوری کائنات کو محیط کیے ہوئے ہیں آپ جتنی تفاصیل پڑھ کے دیکھئے سب نے لکھا کہ عرش مراد ہے اللہ کا علم عرش مراد ہے او جی بولو عرش مراد ہے کہ اللہ زمین و سمان کی کرسی تو کرسی سے مراد خدا کا اختیار ہے اللہ کا اختیار ہے کرسی سے مراد اللہ کا اختیار اور عرش سے مراد اللہ کا علم جہاں پر ماضی بھی اس کے سامنے حال بھی اس کے سامنے مستقبل بھی اس کے سامنے ہر پوشیدہ چیز اس کے سامنے تو عرش ہے خدا کا علم عرش ہے خدا کا علم تو جب میراج کی رات خدا نے اپنے حبیب کو اپنے پاس عرش پر بلایا تو خدا نے اپنے حبیب کو اس مقام پر بلایا جو اس کا مقام علم ہے وہاں پر بلایا اور کتنا قریب کیا فکانک کعبہ قوسینِ عدنا کہ صرف دو ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا اتنا قریب کر کے مقام علم پر بٹھا کر خدا نے لوگوں پر واضح کر دیا کہ دیکھ لو اب اس مقام پر جیسا دیکھنا خدا کا ویسا دیکھنا مصطبع کا جیسا دیکھنا اب آؤ اب آؤ اب آؤ پوری آیت کے ترجمے پر اس کے بعد میں آپ کی دعاوں کا مستقی بنوں گا بس یہ آیت کا ترجمہ سنو اور مجھے اجازہ دے دو پوری آیت کیا ہے کہ خدا وہ ہے جس نے زمین و عثمان کو خلق کیا زمین و عثمان کو خلق کیا زمین و عثمان کو خلق کیا جو کچھ درمیان میں ہے اس کو بھی خلق کیا کتنے دنوں میں منایا پورا غور سے زننا فی ستہ ایام خدا نے چھ دنوں میں اسے مکمل کیا زمین و عثمان بعد میں ہے دن پہلے ہے توجہ ہے آپ کی زمین و عثمان بعد میں ہے اگر آپ مجھے کہو نا یہ مقام تکبر میں نہیں مقام شکر میں اس کر رہا ہوں میں اس آیت سے آپ کو شام تک رات تک کئی شانِ رضو بیان کر سکتا ہوں بہ خدا میں بیان کروں گا کسی دن وعد آرہ میں ضرور کروں گا ایک دن لیکن ابھی میں موضوع پڑھائنا چاہتا ہوں چھ دن نے خلق کیا نا خدا نے زمین و عثمان کو سم مستویٰ علیہ عثمان اس کے بعد خدا نے اپنی شان کے مطابق مقام علم پر استعبا کیا ٹھیک ہم نے بیان کیا کہا نا سن لیا اچھا اب کوششن ہے یہ صاحبان علم دوست بیٹھی ہیں اب سب سے سوال ہے کہ خدا نے چھ دن میں زمین و عثمان کو بنایا تو مجھے بتا دو خدا کے واسنے کے پہلے انڈا آئے پہلے مرگی آئی اب بتا سکتی ہو پہلے بیج آئے پہلے پھل آیا کوئی ہے بتانے والا تو بتا دے با خدا وہ یہاں پر آکے بیٹھ جائے اور میں وہاں پر جا کے بیٹھ جاتا ہوں نہیں ملو خدا نے چھ دنوں میں کائنات کو بنایا تو کیسے بنایا ٹھیک انسان کو تجسس ہے میں اگلے تین حرف ابھی آیت کے نہیں پڑھ رہا اس کو میں نے ہمانتن سبار کے رکھا ہے اچھا خدا نے چھ دنوں میں بنایا تو کیسے بنایا نہیں ملو میں سائنس دانوں کے پاس گیا تو زمانے قدیم سے دے کر اب تک سب تباہ ازمائی کر رہے ہیں کہ خدا نے چھ دنوں میں یونیورس کو کیسے بنا دیا کائنات کو کیسے بنایا ہمارے سامنے ڈاروین کی تھیوری آف ایونیشن آئی ہمارے سامنے لیمٹار کی اور کینٹ کی تھیوری آف بگ بینگ آئی ہمارے پاس تھیوری آف ریلیٹیوٹی ایلبرٹ آئنسٹائن کی آئی جس میں اسے ٹائم اور سپیس کو یونیورس کے حوالے سے ڈسکس کیا ہمارے سامنے روبرٹسن کی تھیوری آئی ہمارے سامنے واکر کی تھیوری آئی ہمارے سامنے مولٹن کی تھیوری آئی ہمارے سامنے آلیسٹوٹل کی وہ تھیوری آئی جس نے اس نے اس پوری کائنات کو ہی خدا بنا دیا کہا کہ یہ یونیورسی شروع سے ہے اور یہی خدا ہے میں کتنی آپ کو تھیوریاں گروا ہوں الیکزینڈر فریڈمن کی تھیوریاں آئی اس نے اپنے انداز سے پیش کیا بے شمار تھیوریاں ہیں بے شمار تھیوریاں ہیں کہ جو صرف اس لیے آئی کہ دسکس ہو سکے کہ کائنات کو خدا نے چھ دن میں کیسے بنایا کیسے بنایا خدا نے چھ دن میں میں نے خدا کے ذور آج جوڑے میں نے کہا مولا میرا علم بڑا مسکین ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ خدا نے چھ دن میں زمین و اسمان کو کیسے بنایا میں کس کے پاس جاؤں داروین کے پاس جاؤں میں لیمٹر کے پاس جاؤں میں کینٹ کے پاس جاؤں میں الیکزینڈر فریڈمن کے پاس جاؤں کس کے پاس جاؤں کس کے پاس جاؤں تو جواب آیا مرتضیٰ کسی کے پاس نہ جاؤں کیونکہ ان میں سے کوئی بھی مجھے زمین و اسمان کو بناتے ہوئے نہیں دیکھ رہا تھا ہائے ہائے نہ ڈاروین دیکھ رہا تھا نہ آریسٹوٹل دیکھ رہا تھا نہ آلیکزینڈر فریڈمند دیکھ رہا تھا نہ آلبرٹ آئینسٹائن دیکھ رہا تھا نہ لیمٹا دیکھ رہا تھا کوئی نہیں دیکھ رہا تھا تو مولا میں کس طرف جاؤں جواب آیا مرتضی اس طرف جا کہ جس کی طرف میں نے اس آیت میں اشارہ کیا اب کس کی طرف اشارہ کیا جاؤ جا کے پڑھ کے دیکھو لکھا کے لکھا خدا نے فرمایا سمستوہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ خدا نے زمین و اسمان کو خلق کیسے کیا تو فسال بہی خبیرہ سوال کرو اس سے جو اس خلقت کی خبہ رکھتا ہے جو اس خلقت کو جانتا ہے جو گواہ ہے میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے کہ فسال بہی خبیرہ کہ جب اللہ زمین و اسمان کو بنا رہا تھا تو کوئی دوسرا تھا جو اللہ کو زمین و اسمان بناتے ہوئے دیکھ رہا تھا وہی خبر رکھتا ہے وہی جانتا ہے اب یہ ہے کون یہ وہی ہے کہ جو خود اپنے بارے میں کہے کہ اولو ما خلق اللہ و نوری یعنی کن فا یکون تک کر دی گالے اصلا آگے پریتہ لگائیں تمہیں حرف نشان نہ ہاں جو دلتی میم گوائیں میں بیٹھا ہوں میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے میرے ہوتے ہوئے قرآن کھولو یہاں پر بیٹھا ہوں دیکھو لکھا ہے کہ نہیں لکھا نہ لکھا ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا مطلب زیب نہیں دیتا کہ ممبر حسول پر بیٹھو اور غلط کھولان آپ کو سناو نہیں لکھا ہے فاسعال بہی خبیرہ اگر اگر جاننا چاہتے ہو کیسے بنایا تو سوال کرو اس سے کہ جو اللہ کی اس تخلیق کو دیکھ رہا تھا جو جانتا ہے جو خبرتا ہے وہی گواہ ہے گواہ کون ہوگا جو دیکھ رہا ہے جو دیکھ رہا ہے یعنی کن فا یکون تکا دی گالے ایسا اگر پریت لگائی تو میں حرف نشان نہ آہا تو میں حرف نشان نہ آہا جو دھتی میم گواہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا نبی زمین و اسمان کو بنتے ہوئے دیکھ رہا تھا جو کچھ ترمیان میں ہے اس کو بنتے ہوئے دیکھ رہا تھا آپ سے کوئشن کر رہا ہوں آخری سوال سوال کر رہا ہوں کہ میرا نبی دیکھ رہا ہے اسمان کو بنتے ہوئے میرا نبی دیکھ رہا ہے زمین کو بنتے ہوئے زمین کا مادہ کیا ہے مٹی تو جو نبی مٹی کو خود بنتے ہوئے دیکھ رہا ہو وہ خود مٹی کا کیسے ہو سکتا ہے جو نبی خود مٹی کو بنتا ہوئے دیکھ رہا ہو وہ خود مٹی کا کیسے ہو سکتا ہے نائے وہ مٹی کا نائے وہ اس چیز کا ہے جو مٹی سے پہلے ہے اور مٹی سے پہلے کیا ہے حضور خود فرماتے ہیں کہ عنا من نور اللہ وَكُلُّ الْخَلَائِكِ من نوری یعنی اس سے پہلے صرف ایک نور تھا اور اس نور میں یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر اتا فرمائے اسی مقام تک لانا تھا کہ جب پر نور مصطفیٰ کی کہانی بیان کرنی تھی آپ گواہ ہو میں نے موضوع کو ہی بیان کیا میں نور مٹی اور حضور کے درمیان ہی رہا خدا ہمیں اسی لگی بندی زندگی میں رہنے کی تفیق عطا فرمائے کہ جس میں ہم نور مصطفیٰ کے چرچے کرتے رہیں توفہ ہے آپ کے لئے کیا؟ توفہ ہے آپ کے لئے یہ نور مصطفیٰ کی وہ کہانی ہے جو قبلہ صاحب زدہ پیر سید فیضل حسن شاہ صاحب نے بیان کی ہے یہ حضرت صاحب کے مقالات قبلہ پیر فیضل حسن شاہ صاحب کے اقوال مقالات فیض اور آپ کی شاعری آپ کی ناتیں آپ کی منقبت مختلف ادوار میں جو آپ نے لکھی یہ پہلے چھپ چکی ہوئی ہیں لیکن حضرت نے ان دولوں کتابوں کو کٹھا کر دیا ارماغان فیض اور مقالات فیض مقالات خطیب الاسلام ان کو کٹھا کر کے اس کی ایک جلد بنا دی یہ آلو بھارشی بالو جو فیضل حسن کو اپنا پیر مانتا ہے وہ اس کو خریدے گا وہ اس کو خریدے گا یہ قبلہ حسن شاہ صاحب کی کتاب ہے قبلہ پیر فیضل حسن شاہ صاحب کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے یہ قبلہ خطیب الاسلام کی کتاب ہے یہ کاوش فرمائی جناب صاحب زیادہ رفیق آمن مجدی صاحب نے اللہ ان کو دین و دنیا کی سلامتیتہ فرمائے ان کے عمل فضل میں اضافہ فرمائے یہ کیا قیمت ہے اس کی اس کتاب کی حقیقت تین سو رپیہ ہے دیکھتے ہیں کہ اپنے پیر کا مول کتنا لگاتے ہو شرم کرنا کچھ مول لگاتے ہوئے پیر ان مول ہوتا ہے پیر ان مول ہوتا ہے خریدو اپنے لئے خریدو اور دوسروں کے لئے توفتاً خرید کر جاؤ اور اس سے فیض حاصل کرو جتنے پیربائی ہیں وہ حکمن اس کو خریدے اور دیگر جو ہیں ان سے عمومی طور پر اور نصیحتاً گزارش ہے کہ اس کو خریدے